مانوش کمار مانوش کماری 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 یا تو اس کے ساتھ بڑا انیائے ہوتا ہے یا وہ دو وقت کی روٹی کے لیے باہر نکلتی ہے لیکن جمنا ٹڈو یہ نہ تو روٹی کے لیے باہر نکلی اور باہر نکلی بھی تو اس بے جبان برکش کے لیے جس کے پاس جبان نہیں ہے اگر وہ برکش نہیں ہو تو ہم آپ سانس نہیں لے پائیں گی یا سوچ کر یہ محلہ زنگل میں قدم رکھی اور اس کے بعد سرو ہو گیا اس محلہ کا سفر اور سفر کہاں تک پہنچا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ میرے ساتھ چلیے اب سب سے پہلے ہم جمنا ٹڈو جیسے ہی آپ کو سیدھے روبرو کر آتے ہیں اس کے بعد اس جنگل کا بھی سیر کرائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ اس گھر کو دیکھئے اور ٹھیک اس گھر کے نیچے ایک چھوٹے سے مکان کے نیچے رہتی ہے وہ لیڈی ٹارچن جس لیڈی ٹارچن کا نام سائد آپ نے سنا ہوگا اور آپ نام ہی نہیں آج تو ہم آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ واقعی اگر آپ کے پاس ججبہ ہو تو نشت طور پہ کامیابی قدم چھومے گی یہی ہے وہ محلہ جس محلہ کے بارے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ واقعی لیڈی ٹارچن اور اس جنگل کے بچانے کے لیے اس نے اپنا ایک عویان کی سروات کی اور ابھیان کا یہ کاروہ اتنا لمبا ہو گیا کہ واقعی صرف جھارکھنڈ کی سرزمی نہیں پورے دنیا کی سرزمی پہ ایک مسائل کام کرنے والی یہ محلہ آج راشت پتی پروشکار سے پروشکرت ہو چکی ہے ایک بار ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ راشت پتی مہدے نے جب انہیں پروشکار دیا تو واقعی وہ چھن کیسا رہا ہوگا اس چھن کو بھی آپ دیکھئے کہ یہ چھن کہ واقعی دیس کے لیے راج کے لیے ہی نہیں پورے دیس کے لیے گورپ کی بات ہے ہم جس محلہ کی بات کر رہے ہیں یہ محلہ جب اس وقت اپنے گھر سے باہر قدم رکھی تھی تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ہمیں پروشکار ملے گا اور یہ چاہتی بھی نہیں تھی اور یہ جانتے بھی نہیں تھی کہ پروشکار کیا ہوتا ہے راشت پتی پروشکار کیا ہوتا ہے لیکن اس سب کے بیچ اب اس محلہ کا ججوہ تو دیکھئے کہ دیس کے سربوچ وہ پروشکار ان کو دیا گیا اور جس پروشکار کے لیے لوگ لالائت رہتے ہیں ایک سے بٹ کر یہ ایک دیس کے لیے تو انہوں نے کی ہی ساتھ ساتھ راج کا بھی انہوں نے نام روسن کر دی راج پال مکھ منتری اور راشت پتی تک پروشکار پانے والی یہ محلہ واقعی اپنے آپ میں ہی سماج کے لیے ایک آئینہ کا کام کرتی رہی اور یہ یہ وہ تیر دھنوس جس تیر دھنوس کو لے کر اس محلہ نے اپنی افیان کی سربات کی تھی جب یہ گھر سے باہر قدم رکھی تو یہ سوچ نہیں پائی تھی کہ واقعی اب اگلا دین کیسا ہوگا لیکن اتنا زانتی تھی کہ اگر میرے اندر ججوہ ہے اور ہم اس بے زبان کو جان دینے میں نکلے ہیں تو نشطے طور پر ہمارے ساتھ انیائے کرنے والے وہ ٹیک نہیں پائیں گے اور واقعی لکری کا جو مافیا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یعنی کول مافیا لکری مافیا مائنس مافیا سب ویسے ہی مافیا ہوتے ہیں جو دیس کو خوکڑا کر دیتا ہے لیکن دیس کو بچانے اور اس بے جوان برکس کو بچانے کی سنکلپ لینے والی جمنا ٹڈڈو ہمارے ساتھ ہے اور ان سے ہی ہم سب سے پہلے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ان کے پاس جو یہاں پر یوں کہیں گے جو ان کو دیس میں ملا راج میں ملا اور سماج جو سممان دیا ہے وہ سممان کا پرتیک یہاں پر ہے اس پرتیک کو دیکھئے اور اس کے بعد آپ بہت خوبی آپ کو سمجھنے میں دیری نہیں لگے گا کہ واقعی جس محلہ نے 1988 میں جب وہ گھر سے باہر قدم رکھی تھی تو یہ کبھی سوچی نہیں تھی کہ واقعی ایسا سیلڈ بھی ملے گا ہمیں لیکن اس محلہ کے اندر سے پہ ایک ہی ججبہ تھا کہ ہمیں جنگل کو بچانا ہے اور جنگل کو بچانے کے لیے اس محلہ نے ایک پریاس شروعات کی اور ہاتھ میں کٹاری لیے ہوئے اور تیر دھنوس لیے ہوئے حالانکہ جھارکھان کا یہ تریڈیشنل ہے یہ ساستر تیر دھنوس اور ساتھ ساتھ کٹاری کیونکہ جنگل میں لوگ جاتے گئے تو یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جنگلی زانور اگر ان پر حملہ کرے تو اسے بچا جا سکے تیر ان کے لیے یہ ساستر ایک بڑا ساستر کا برہماستر کا کام کرنا شروع کر دیا اور برہماستر کا اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ دوسمن بھی اس سے ڈڑھنے لگا لیکن اب سب کچھ اب ہم زیادہ دیر نہیں کیے ہوئے سیدھے اس محلہ سے ہی آپ کو امرو بارو کر آتے ہیں سب سے پھلے ان کی کہانی جانیں گے اور اس کے بعد اس جنگل میں لے چلیں گے جس جنگل کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قدم اٹھایا سب سے پہلے جمعنا جی کشیش نیوز میں آپ کا سواگت ہے ایک بڑی افیان کے آپ نے سرگات کی تھی یہ سرود سے آپ طرح بتائیے اپنے درسکوں کو ہمارے درسکوں کو کہ آخر منمک کیا ججوہ ہے میرا مائکہ اوڈیسا ہے رارمپور جہاں پر ہمارا جھارکن کی پور براج اپال درپودی مرمو وہ کا پترک گاؤں ہیں اسی کاس پاس میں میرا بھی مائکے ہیں میرا بھی پترک گاؤں ہیں تو بس 1998 میں میرا سادھی ہوئی درپودی سا سے میں جھارکڑ آئی اور جھارکڑ کا جو چاکولیا بلک اور موٹرخام گاؤں اور موٹرخام جو گاؤں ہیں گاؤں کا پاس میں میرا ہی گاؤں آئی گاؤں کا پاس میں بہت بڑا اجڑا ہوا جنگل تھا تو جب میں مائکے سے سوسرل آئی اور جب سوسرل آنے کا باد میں نایا نایا سوسرل آنے سے مطلب گاؤں کے لوگوں کا بات سننا پڑتا ہے اور مجھے جنگل اعلوم لے کے جاتے ہیں لکڑی لانے کے لیے اور ہم لوگ لکڑی کٹتے تھے شروعات میں مطلب ہم بھی اعلوم کا ساتھ میں جا کے لکڑی کٹے اور کم سے کم ایک دو ہفتہ تو میں نے بھی مطلب لکڑی کٹ کے لے کے آیا تھے کیونکہ اس دن کا دن میں گھار میں کھانا بانانے کے لیے لکڑی ہی مطلب ایک اوپائی تھا آستہ تھا تو اسی لیے مطلب ہم لوگ لکڑی لاتے تھے تو لیکن میں نے سوچے اور میرا جو اوڈیسا ہے میرا مائکہ ہے اس ایریا میں بڑا بڑا پتھور ہے ایک پتھور میں ایک پہاڑ ہے لیکن پیڑ کا بہت کمی ہے اور پاپا نے بہت سرا پودھا لگایا ہے اور پاپا کا سر میں میں نے بہت سرا پودھا لگایا ہے تو میں من من میں سوچتی تھی دیکھئے اوڈیسا میں میں پودھا لگاتی تھی اور سوسرال آکے میں پیڑ کٹ رہی ہیں من میں دکھ لگتا ہے لیکن مجبور میں کٹنا پڑ رہا تھا تو گاؤں کے جو محلالوں تھی اوڈیسا میں نے بولے بھائی اس جو جنگل ہے اجڑا ہوا جنگل ہے لیکن ہم لوگ اس کو رکھیں گے ہم لوگ کٹیں گے نہیں اور اگر پیڑ رہے گا اس جنگل میں تو بہت ہی سندر ہوگا سندر بھی ہوگا اور ہم لوگ اگر آئیں گے جنگل تو گھومیں گے پیڑ کا نیچے میں بائٹھیں گے اور ہم لوگ کو ہر چیز کا سبیدھا ملے گا جیسے سکھا لکڑی سے لے کے سکھا پتا ملے گا اور جنگل میں ایسے بہت سارا مطلب انکام کا اپائی ہے جو مسروم مسروم بھی ملے گا ہم لوگ تو اس لئے ہم لوگ جنگل کو نہیں کٹیں گے تو او لوگ لیڈی لوگ نہیں مانتی تھی او لوگ بولتی تھی نہیں ہم لوگ تو اس جنگل سے ہی لکڑی لے کے جاتے تھے اور ابھی تو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اور اسی میں ہم لوگ کھانا بنا رہے ہیں اس لئے ہم لوگ اس جنگل کو ہم لوگ نہیں رکھیں گے تو میں نے کہا نہیں مطلب آپ لوگ میرا بات میں ایک بار آئیے اور چلیے ہم لوگ ایک بار راک کے دیکھیں گے تو یہ تو سورکار کا جنگل ہے یہ تو ہم لوگ کا جنگل نہیں ہے اور سورکار کا جنگل پہلے بہت بڑا بڑا پیڑ تھا اس جنگل میں میرا جو موٹرخام جنگل میں بہت بڑا بڑا پیڑ تھا اور جو پیڑ جو تھا پہلے مطلب مطلب کٹ کے لے کے گیا تھا اور گاؤں کے جو نردس لوگ جیل گیا تھا اس میں سے میرا سوسور بھی تھا اور میرا گاؤں کے کچھ لوگ تھے تو موہیل اللہم بولتی ہے اس گاؤں کے لئے ہمارا گاؤں کے بجرگ نے جیل گیا ہے تو اس لئے ہم لوگ اس جنگل کو نہیں رکھیں گے تو ہم نے لوگ کو بادا کیے ہم لوگ نہیں ہم لوگ اس جنگل کو رکھیں گے اور ہم لوگ کو جیل جانا نہیں پڑے گا اور ہم لوگ جیل جانے کے لئے کام نہیں کریں گے ہم لوگ تو مطلب کسی کا ساتھ میں کچھ غلط تو نہیں کریں گے لیکن ہاں سمجھائیں گے لوگ کو اور ہم لوگ اس کو چلو رکھیں گے تو کچھ محلوں میرا ساتھ میں آئی اور ہم لوگ جنگل کو سروچھا کرنا اپنا جنگل کو سروچھا کرنا شروع کیا اور صبح سے جیسے سامنے جنگل ہے تو دو بار تین بار جنگل جنگل جاتے تھے پر جب شروع کیے تو ہم لوگ کا ساتھ میں کتا تھا ڈانڈا رہتا تھا اور پانی رہتا تھا ساتھ میں اور ہم لوگ رج صبح ایک بار پھر دوپر کو ایک بار پھر ٹائم ملنے کا سام کو بھی جاتے تھے تو شروع میں ہم لوگ کو بہت کٹھ نائے کا سامنہ کرنا پڑا تھا کیونکہ آس پاس کا جو گاؤں ہیں ہر گاؤں اس جنگل سے ہی مطلب لکڑی لے کے جاتے تھے تو لوگ کا ساتھ میں تھوڑا بگجگ بھی ہو جاتا تھا سمجھانے میں ہم لوگ سمجھاتے تھے لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے لوگ بولتے ہے نہیں ہم لوگ اس جنگل سے لکڑی لے کے گاؤں ہم لوگ اس جنگل سے لے کے جائیں گے تو ہم لوگ بولتے نہیں آپ لوگ آب لے کے جائیے گا اگر لینے کہ سکھا لکڑی لے کے جائیے گا اور کچا سب رہنے دیجئے ہم لوگ سب مل کے رکھیں گے اور جنگل بڑا ہوگا تو پھر 1998 سے لے کے دو ہزار پانچ چھتو اپنا جنگل میں ہی ہم لوگ شروع کانے کے لئے نکلتے تھے اور دن میں اس ٹائم میں اور جو 1998 سے لے کے دو ہزار چھتو کتنا لوگ کا ساتھ میں لڑائے جھگڑا اور مار پیڑ بھی ہو جاتا تھا موہیلہ لوگ نہیں مانتی موہیلہ لوگ پہلے تو پانچ لیڈی مجھے ساتھ دیا پھر دیرے دیرے گاؤ کے سبھی موہیلہ اور پوروش مجھے ساتھ دیا اور موہیلہ لوگ مانتی نہیں ہی لوگ لڑائی بھی کار لیتی جھگڑا بھی کار لیتی ہے لوگ کو مانا کرتے بھائی لڑائی نہیں کریں گے روکی لوگ کو سمجھائیں گے لیکن کوئی کوئی موہیلہ جیدی رہتی ہے تو بات نہیں سنتی ہے بھائی ہم لوگ کار کے لے جائیں گے ہم لوگ نہیں مانیں گے تو میرا موہیلہ لوگ بولتی ہم لوگ نہیں لینے دیں گے تو اسی طرح مطلب مجھا جھگڑا ہو جاتا تھا اور بعد میں دھیرے دھیرے سمجھ میں آیا بھائی یہ لوگ جنگل کو سرچھا کر رہا ہے اور ہم لوگ اس جنگل کو نہیں کٹیں گے تو اسے چوری چھپ کی مطلب کٹتا تھا دھیرے دھیرے یہ کافیلہ تو بڑھتا چلا گیا جو مہیلائیں تھیں 5 5 10 20 25 کتنا مہیلہ آپ کے سرچھا کرنے کے لئے نکلے تو میں نے گھر سے بہر نکلے تو میرا جیسے جنگل ہم سرچھا کی تو دوسرا گاؤں کا جنگل کو بھی دوسرا گاؤں کا جنگل ہے اس گاؤں میں جا کے پردھان کا سرچھا کیجئے پردھان جی آپ گاؤں مالک ہے اور آپ جنگل پھر بات کریں میڈم ایک چیز بتائی جب آپ سادھی ہو کر نیا نیا آئی ایسے بھی کہا جاتا ہے جب نیا 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 دل آتی ہے تو اس کو پریشانی ہو جاتا ہے جیسے آپ لکڑی کٹنا پر گیا تو پڑیوار والے پتی کا اور لوگوں کا کیا کتنا شہیو دیکھیں اس دن کا دن میں پتی بھی سہجک کیے تھے اور میرا سوسور ساس میرا نوند سب ساتھ دی آل ہاں وقت تھا اور وقت گزرتے چلا گیا لیکن ایسے بھی کہا گیا کہ جب آپ کے گھر کے لوگ آپ کو ساتھ دیں گے تو نشطر طور پر آپ کا حوصلہ اور بلند ہو جائے گا اور بلند ہی نہیں بلند تو ایسا ہوا کہ پد مصری آوات سے نواز جا گیا وہ جمنا ٹڈو جو اپنے اریسہ سے چل کر جھار کھنڈ پہنچی اور جھار کھنڈ ایسے بھی کہا گیا ہے جل جنگل زمین کے لیے جانا جاتا ہے جھار کھنڈ ہم اس جنگل میں پہنچ چکے ہیں جس جنگل کو بچانے کے لیے لیڈی ٹارجن جب نئی نویلی دولہن تھی تو اپنے گھر کے تہلیج کے باہر قدم رکھی اور دھیرے دھیرے یہ کاربہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ یہ کاربہ پورے دنیا میں پرسد ہو گیا ان زبان برکچو کو جان بچانے والی وہ مہیلہ اب اس جنگل جس جنگل کی ہم بات کر رہے تھے جس جنگل کو بچانے کے لیے یہ مہیلہ گھر کے باہر قدم رکھی تھی وہ مہیلہ کو ایک بار ہم اور آپ سے رو برو کرائیں گے یہ وہی ہے مہیلہ جو جنگل کو بچانے کے لیے جب گھر سے یعنی جب شادی ہو کر آتا تو ایسے بھی کہا جاتا ہے بھارت میں جب شادی ہو کر آتا ہے جو مہیلہ ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے تہلیز کے باہر قدم کچھ دنوں تک نہیں رکھتی ہے لیکن وہ قدم اس لیے رکھی کیونکہ جنگل بچانا تھا جنگل بچانے کے لیے یہ مہیلہ نکل چکی ایک بار دیکھئے اس دریس کو اور اس کے بعد ہم مہیلہ سے دور بار کھڑائیں گے لیکن جس جنگل کو کھلے کر یہ مہیلہ کو پد مصری عباد ملا اور نہ جانے کتنے خیاتی ان کے نام پر اور ان کے نام صرف ایک اپنے گاؤں کی جنگل کو نہیں بچائی یہ پورے جھارخن کی جنگل کو بچا کر یہ ایک مشائل قائم کر دی یعنی ایک ویسا کام کی واقعی جگر آپ سنیں گے کہ واقعی ایک مہیلہ اتنا سکتی کرن اور مہیلہ جو ہے اتنا مضبوط ہو سکتی ہے مہیلہ درگا کا روپ ہے اگر مہیلہ تھان لے کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھائے گی جنگل بچایا اور اس کے بعد سیدھے راشت پتی پرسکار یعنی پد مصری پرسکار سے نواز جا گیا اب ہم جنگل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جنگل میں جب کوئی نکلتا ہے تو بہت طرح طرح کے لوگ آتے ہیں جنگل جانور تو رہتا ہی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں تک کیسے ان لوگوں سے سامنا کرنا پڑا ایسا کبھی ہوا کیا جنگل کو سروچہ کرے گی تو مافیا لوگ کا ڈال نہیں گولے گا کیونکہ اگر ہر گاؤ میں سمیتی اور گاؤ کے لوگ سکری ہو جائیں تو ایک پتہ نہیں لے جنگل سے تو اسی لئے اوہی سب لوگ کا ڈار تھا جو لیڈیس اتنا کام کرتی اتنا باہر نکلتی گھر سے گاؤ گاؤ میں جاتی ہے جنگل کو سروچہ کرنے کے لئے آواز دیتی ہے تو اگر سکری ہو جائیں تو ہم لوگ کا ڈال نہیں گلے گا تو اسی لئے میرا ساتھ مہیلہ ایسے بھی کہا گیا کہ مہیلہ اولہ ہوتی ہے لیکن یہ اب مہیلہ اولہ نہیں ہے یعنی جمنا ٹوڈو نے یہ کر دکھایا کہ اکیلے اپنے گھر کے باہر قدم رکھی جنگل کو بچائی اور ساتھ ساتھ اس مافیاؤں کو سلاکھو تک پہنچا دی ججوہ ان کے دل میں ایسا کہ آج جو ہرہ بھر برکش دیکھ رہے گے یہ جمنا ٹوڈو کا دن ہے اگر برکش اگر جنگل ہے تو ہم سانس لے پا رہے گے جنگل ہے تو جیبن ہے جنگل ہے تو موشم کا جو مزاز بطلہ ہے وہ جنگل کے کاران ہے اگر جنگل نہیں ہوتا تو نہ تو موشم ہوتا نہ بارس ہوتی اور نہ جیبن ہوتا لیکن اس سب کے بیچ جمنا ٹوڈو کا یہ جنون اور جنون ایسا کہ آج لیڈی ٹارجن کے نام سے زانی داتی ہے اس لیڈی ٹارجن نے جو کر دکھایا واقعی ایک قابل تاریف ہے اور قابل تاریف اس لیے کہ ایک مہیلہ ہو کر جب اس نے اپنے ہاتھ میں کٹاری اور تیر دھن اس لے کر جب جنگل پہنچی تو دھیرے دھیرے مافیا کا سفایا ہوتا گیا اور جنگل اگتا چلا گیا اس بنجر بھومی پر اس مہیلہ نے جنگل اگا دی کہ جس بنجر بھومی کو مافیاں نے بنجر کر دیا تھا جہاں ہرہ بھرا بھرکش اسے بنجر بنا دیا تھا لیکن اس مہیلہ کا ججبہ ایسا کہ آج پورا علاقہ ہرہ بھرا ہے لیڈی سٹارزن سے ہم آپ کو روبر اکڑائیں کہ واقعی اپنے زیبر میں کتنا تکلیف ڈھیلی اور برکش کی جان بچائی بیجوبانوں کو جان دینے والی یہ مہیلہ آج با کئی پورے دنیا میں ایک مسائل قائم کر چکی ہے کہ اب ایک نہیں دو نہیں جب کئی ہزاروں مہیلائیں اور مہیلہ سمو ان کے ساتھ ہے میڈم جب رکشہ بندھن آتا ہے بانتے ہیں اس کو سروچھا کرنے کے لیے اور ہمیں سروچھا کریں گے اسی لئے بھائی کو دھاگا بانتے ہیں تو اسی طرح میں نے پیڑوں کو ہی اپنا بھائی منایا ہے اپنا بچہ منایا ہے اور پیڑوں کا اپر میں ہم راکھی بانتے ہیں اور ہزار مہیلاؤں کا ساتھ راکھی بانتے ہیں اور مہیلہ سنکر لیتی ہیں صحیح بات ہے دیکھئے واقعی سمجھئے کہ مہیلہ گھر سے نکلی جنگل پہنچی اور جنگل کو اپنا بھائی اپنا بچہ اپنا پڑی بار مان لی اور جاہی سی بات ہے کہ آپ اپنے پڑی بار بھائی اور اپنے گھر کے شدس کو مانیں اپنا بچہ مانیں گے تو اس سے درد کتنا ہوتا ہے اور وہی درد اس جمنا ٹوڑو کے اندر تھا اور اس میں افیان کے سربات کی اور برکس کو بچا ایک مہیلہ اور میرے ساتھ ہے بھائی بھائی جنگل کو بچانے جانا ہے نہیں در تو نہیں لگتا تھا جیسے ہم دیکھئے کہ واقعی اگر سارتھی مضبوط ہو تو جاہر سی بات ہے کہ آپ اگر یودھ میں نکلیں گے تو آپ کا جیت تیہ ہے اور یہی کارن اس جمنا ٹوڑو نے باقی مہیلاؤں کے اندر بھڑا اور وہ بھر دیا ججبہ کہ آپ کو پیر کو بچانے کے لیے جیسے جمنا ٹوڑو نے اتہانس لکھ دیا ہے ویسے دیرے دیرے اور لوگ اتہانس لکھنے کے لیے آگے آئے گے ایک سبھال جب راشترپتی پرسکار کے لیے نام آیا تو من میں کیا سوچ کیونکہ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کو دیکھئے صحیح اگر بولیں گے تو راشترپتی سممان اور پدامسری سممان مجھے پہلے پتا نہیں تھا اور مجھے کسی 2019 میں جب مجھے پدامسری کے لیے نام چیان کیا گیا تو کسی نے مجھے پھون کیا تھا اور آپ کو پدامسری سممان مل رہا ہے تو رات کو دوست ہے اور آپ کو راشترپتی سممان کریں گے تو مجھے خوشی لگا دیکھئے میں نے کام کیے اور دیش کے لیے اور سمماج کے لیے اور مجھے راشترپتی نے پدامسری سممان کی اور خوشی کا بات ہے اور راشترپتی کا ساتھ بھارت سممان دینا چاہوں گی کیونکہ آج جنگل کا آندر میں رہنے والے ایک گریب گھر کے بہو بیٹی کو آج دلی تو لے کے پہنچ آیا اس کے لیے بھارت سرکار کو اور راشترپتی کو میں بہت بہت دھان دینا چاہوں گی دکھا کہ واقعی ایک گاؤں کی رہنے والی مہیلہ اور وہ بھی گریب پڑی بار کی مہیلہ جو مہیلہ سادی ہونے کے بعد جب وہ سرطرال پہنچتی ہے گھر میں چولہ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پرتی ہے گھر کے تحلیز کے باہر قدم رکھی اور لکڑی چوننے لگی ہم لکڑی کٹنے کی بات نہیں کر رہی یہ سخی لکڑی چونتی تھی اور اپنے گھر میں جا کر چولہ جلاتی تھی لیکن وہ اس لکڑی کو دیکھنے کے بعد ان کے من میں ایک جزوہ آیا کہ ان کے پیتا جہاں بنجر زمین پہ پیر لگانا انہوں نے سورو کیا تھا اور پیتا کا انہوں نے سات ضرور دیا جب یہ اریسہ سے کا پریاس انہوں نے کیا اور دھیرے دھیرے یہ کڑوا پورے جھار کھنڈی نہیں پورے دنیا تک چلا گیا اب آپ سمجھ کہ جو محلہ تب سمجھے ہی نہیں کہ آخر پرد مصری کیا ہوتا ہے وہ جانتی نہیں تھی پیر کو اپنا بھائی پیر کو اپنا پتر اور پیر کو اپنا رشتدار مان کر اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس کے بعد سرو کر دی پیر بچانے کی افیان اور افیان کے دوران جو سمجھ آئی آج بھی وہ مافیا سلاکھوں کے پیچھے ہیں جان تک لینے کی نوبت ان پہ آئے ریل بیٹ ٹریک کے پاس انہیں کٹ کر بیگ دیا گیا لہو 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 تھی یہ محلہ لیکن اس کے باب زود بھی اس محلہ نے کہ اندر وہ ججبہ کہ انہوں نے نہیں چھوڑا برکش بچانا اور آج لیڈی ٹارجن کے نام سے مشہور ہے یہ زمنا ٹڈو جھارکھن کی سرجمی کے ہی لیے نہیں پورے دنیا کے لیے یہ ایک اتحاس میں اپنا نام درج تو کرا ہی چکی لیکن لوگوں کے لیے آئینہ کا کام کر رہی ہے یہی پہ سمپن ہوتا ہے میرا یہ کارج کرم اگلے کارج کرم میں پناہ ہوگی آپ سے ملاقات ایسے ہی نئی مددو اور نئی مددے کے ساتھ ایسے ہی ججبے کے لوگوں کے ساتھ ہم آپ کو کرائیں گے رو بھر یہی پہ سمپن ہوتا ہے اپنے شہیوگ ریشب کے ساتھ ممنوس کمار قصص دیوز جمشید پور